بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گریڈز یا جی پی ایس کیسے امپروف کر سکتے آج کا پروگرام اور جمعیرات کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے مس مت کیجئے گا اگر مس کرنے تو ریپیٹ ضرور دیکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جمعیرات کے بالخصوص پروگرام میں پینسل اور پیپر لے کے بیٹھئے گا جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا سکھاؤں گا اسے نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اگزیمز جو پاس ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں گریڈنگ ملتی ہے یعنی وہ گریڈ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کتنی اچھی طرح سوالوں کے جواب دیئے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ your child is not a grade so don't judge your child by the grade he gets آپ کا بچہ گریڈز نہیں ہے وہ ایک انسان ہے اور انسان بڑا کمپلیکس ہوتا ہے اپنے بچے کو گریڈز کی بیسز پر جج مت کیجئے گا کہ اگر اس کے مارکس کم آتے ہیں امتحان میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ بے وقوف ہے بددو ہے یا کوئی اور ریزن ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مختلف امتحانات سے گزرتا ہے یعنی ساری زندگی امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے میرے ایک تیچر کہا کرتے تھے from the cradle to the grave the process of learning never stops and this is so true and every time you learn something you are tested آپ کا امتحان ہوتا ہے اس امتحان کے بعد آپ آگے اور بڑھتے نئی چیز سیکھتے تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا امتحان اس کا ہوتا ہے وہ پہلی سانس لینا جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اور وہ desperation وہ جد و جہد جو اس کو ایک سانس لینے میں پیش آتی ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ بچہ زندہ رہے گا یا یہ سانس نہیں لے پائے گا اور یہ مر جائے گا وہ پہلی کامیابی امتحان میں جس جس نے حاصل کی اس کے بعد اس نے مختلف امتحان سے گزرے پیدا ہونے کے بعد وہ پہلا کترہ دودھ کا ماں کا جو بچے کے پیٹ میں جاتا ہے نظام حضم کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ اب وہ کام کرتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مختلف امتحان بیٹھنے کا امتحان جب بیٹھنے کا سیکھ لیا تو پھر کھڑے رہنے کا امتحان نہ جانے بچہ کتنی مرتبہ گرتا ہے اس کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد چلنے کا امتحان اور دیکھا جائے تو امتحان کہیں ختم نہیں ہوتا ذڑا بچہ بڑا ہوا آپ نے اسے سکول میں ڈال دیا سکول میں ڈال کے ہر سال امتحان چودہ سولہ اٹھارہ سال کے بعد بھی وہ امتحان ختم نہیں ہوئے گریجویشن کیا مانے کا شادی کرو شادی کے بعد دوسرا بڑا امتحان اگر لڑکی ہے تو بیوی بننے کا امتحان اور لڑکا ہے تو شہر بننے کا امتحان کچھ عرصے کے بعد اولاد پیدا ہوئی تو اب ایک نیا رول اور اس رول کے اندر نئے امتحانات تو زندگی کے امتحانات کبھی ختم نہیں ہوتے مگر ہم جو چاہتے ہیں آپ کو بتانا وہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب اس قابل ہیں کہ دنیاوی امتحان میں بھی جس کے اندر ہمارے سکول کالج یونیورسٹی کے اگزام اور امتحانات ہوتے ہیں اس میں ہم بہت اچھی کامیابیں حاصل کر سکتے ہیں بس ایک افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میں مخاطب ہوں آج بیس فیصد طالب علموں سے جو کہ بلیف کرتے ہیں کہ محنت سے ہمیں پاس ہونا ہے ہسی فیصد طالب علم وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ چیٹنگ سے پاس ہوں میں کوشش کروں گا کہ شاید میری بات سن کر آج اور پرسوں شاید وہ یہ راستہ چھوڑ کر کوشش کریں کہ وہ تعلیم کے اندر صحیح مارکس لے کر پاس ہوں تو ایک اندر انسان کے جو ضمیر ہے وہ مطمئن ہوتا ہے ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج مس مت کیجے گا اور کوشش کیجے گا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ سکول کالج یا یونیورسٹی کا جائے تو کل ضرور دیکھئے گا we'll just be back after a very very short break welcome back ناظرین I'm sure بہت excited ہوں گے آپ سب کیونکہ ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا ہے تو اصل امتحان بچوں کا نہیں ہوتا ماں کا ہوتا ہے اور وہ امتحان کے دوران جو مہینہ دو مہینہ گزرتے ہیں وہ ماں بڑی ٹینس ہوتی ہیں ان میں پورا گھر ٹینس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ماں امتحان دینے گئی ہیں آج ہم پروگرام بڑی محنت اور بڑی مشکل سے آئیں کیونکہ آج اروج کی طبیعت ناساس تھی اور اس نے بڑی determination وہ اس کے لیے بھی ٹیسٹ آج وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئی اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں کچھ بھی ہو I know people are waiting for me so I should come اور وہ پروگرام میں آئی ہے تو آج اروج اور اس کے لیے بڑی مشکل سے آئی ہے میں نا گزرتی نا گزرتی کہ جی exam کا result آرہ ہے رب سے ہم چھپا رہے ہے اپنے پیپر یار یہ کیا ارکت کی ایک سپلنگ پہ ہی نہیں لکھ سکرہے تھا اس نے پر مرکس کٹ گئے so we'll talk about kids کے how to improve your grades how to improve improvise in your studies how to get success in your studies metric کے بھی شاید پیپرز ہو رہے ہیں جیسے پیپرز ہو رہے ہیں جیسے پیپرز ہو رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے grades کو improve کرنا ہے اور اتنی precious knowledge ڈاکٹر موریز آپ کو دے رہے ہیں تو سیکھ لیں تھرز دے ہمیں کچھ ایسی amazing techniques بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر کسی school کسی university کسی college میں سکھا ہی نہیں جاتی بھائی اور بہنوں ڈاکٹر میں جو بھی سکھا رہے ہیں وہ کسی school کسی university کہیں پڑھنی سکھایا جا رہا تو سیکھ لیں ایسی free میں سیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ چاہتے کہ شو کا حصہ بنے part بنے call کرنا چاہ رہے کوئی experience شیئر کرنا چاہ رہے یا کوئی problem شیئر کرنا چاہ رہے just give us a call on the numbers that are shown below just give us a call and we will try to help you and you will try to help your kid in improving the grades as well ٹھیک ہے جی اچھا میں حصل میں سوچتی studies کے بارے میں تو میں نے بلے studies تو ٹھیک ہے ہر کوئی بچہ study کر رہا جی جو بھی school جا رہے سنے study تو کرنی کرنی ہے لیکن where passion comes in تکھو what is do you think passion and studies has studies جو برتا اچھے گریڈز لاتا ہے اور ایک every student the difference is number one is passion passion do you think that studies has passion a lot passion if you have not then studies are very boring some kids who have a lot of are interested who are interested in tv games or computer there is passion there is love but there a caller hi mrs. kiran assalamualaikum as alaikum mrs. Kiran kaisi hiya allah kashuk hai kx 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 za kx kx ms has Ist o بار بار آجاتی ہو اچھی بات ہے ہمارے لاؤنج میں بار بار کال کرتے ہیں ہمیں ہی بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے بھی جانتے ہیں مجھے پھوچھتا ہے یہ تھا کہ جیسے کہ مریت سوزان ہماری سے کہتے ہیں کہ لک کچھ نہیں ہوتی ہے لکسی مرکو ہے لکسی مرکو ہے لکسی مرکو ہے اگر میں اپنے اوپر یہ کہوں تو اس کا کیسے ہا جائے کہ مجھے پر حرکہ بہت شوق تھا مجھے آج پھوچھتا ہے مجھے پر حرکہ بہت شوق تھا لیکن مجھے دپریشن ہو جاتا ہے دنگ سوزان ہی میرے میرے نیورو تراثمیٹرز کا جو راپتا ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوتا مطلب یہ کہ وہ برین میں جو مجھے پر حرکہ بہت شوق تھا ہاں تو اس طرح ہو جاتا ہے اور میں پہنے نہیں پاتی ہلا کہ پیسن بھی ہے ٹھیک لیکن مقابلہ جیسے پہلے میں نے کہ مقابلہ کرنا چاہیے ایک انسان ہوئی دپریشن ہو جائے تو وہ تو سوچنے ہی دوسرے انداز سے لگتا ہے وہ کس طرح مسکلات کا مقابلہ کرے کس طرح پڑے جو کہ میرا پیشن کا پڑے مجھے سوچتے ہیں کہ آپ کی لکھ ہے لکھ کا تو نہیں لیکن مطلب میرے اندر جو میں نے سکسس مجھے جب سے میری تھی اس حریف میں جب میں سکسس کا مطلب بھی لیکن پھر جب مجھے دپریشن ہوا تو میں جو فیلیر میں آیا تو میں اب اگر میں فردر سریف کرنا چاہوں تو میں نہیں کر پا رہی کیونکہ مجھے خواف ہو گیا ہے آپ کے دپریشن کا اور آپ کے خوف جواب دیں نہیں کوشش کرتے پرگرام کرنے بات i don't want to miss the point of passion لیکن ہم آپ کے question کو رائی داؤن کر دیتی اور اس question کا ہم ضرور جواب دیں آپ کے دپریشن کا اور آپ کے سکر میں دیں گے کیونکہ بچہ جو ایک سٹیڈیز میں اور آؤٹس ٹینڈنگ جاتا ہے اور ایک عام بچے کے اندر فرق ہوتا ہے پیشن کا اگر آپ کے اندر پیشن ہے سٹیڈیز کا تو آپ ایکسل کریں گے ہر کیسل کی مشکلات آپ کو پتا ہے بعض دفعات ایسا ہوا ہے بہت سارے بچے جو کامیاب ہوئے ان کے پاس انوائرمنٹ نہیں تھی ماحول ایسا نہیں تھا جو سپورٹ کرتا ماباب غریب تھے بچہ سمعہ ایک چیز آج اپنے ناظر میں رک جاؤ نہیں مجھے سوال آگے ناظرین کو بتانے پچھ دیا ہوگا کئی دفعہ پیشن ایک تو ہوتا ہے کمپلشن مجبوری کہ گھر کے حالات ایسے کہ مجھے کچھ کرنا ہے کچھ بنا ہے مگر اس کے لئے پیشن چاہیے آپ کو کمپلشن میں پیشن میں پیشن ہوتا ہے اینرڈجی ہے رائی کمپلشن کمپلشن پیشن پیشن جسٹس پوزیٹیو ایسے نیٹیب تو ایک شخص نے دکھا کہ میری مجبوری ہے مجھے کامیابی آسل کرنی پیشن ہوگا اس میں پیشن کے بگر ممکن نہیں پیشن کے بگر ممکن ہمیں پیشن اسلام علیکم جائے صاحب کمرو جائے آپ کیسے ہیں بڑی پیشن اور بہت سٹرانگ پیشن میری پیشن ہے میری پیشن ملاتا اور میری بل جاتی اللہ شکر بہت اچھا آپ کے آواز ہمیں مزا ملتا ہے ماشاءاللہ آپ دونے اچھا پیشن پیشن بیٹی اور باپ بیٹی 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 دوسرے پیشن جاتے ہیں وہاں میزبان بولتا ہے کہ بولنے بیٹی اچھا جان بیٹی 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 دوسرہ اب بچے کیا ہوتا ہے کہ روچ ہم لوگ بچے سے باپنی بچے کی بات کر رہا ہوں کہ ایوریج سٹوڈنٹ یاری سے تمہارے بچے تمہارے جواز خود بچے جیسی یار نہیں نہیں میں آپ نے مجھے دیکھا ہے جب بیکن میں اتنا بچے نہیں ہوں ایمیوے تو بات یہ تھی کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو اس طرح لگائے کیونکہ اتنی ایکسٹر جیسے فیس بک پر بیٹھ گئے اس پر بیٹھ گئے انٹرمیٹ پر بیٹھ گئے اس نے ایک بیٹھ گئے اسامہ اسمان دونوں میں نے سکسس والا پر بیٹھ گیا میں نے سارے رویش پر بیٹھ گیا جب تم دیکھتے ہو تو یہ بھی دیکھو اب جب اچھی تیز نہیں دکھوں میں سکھو کے کہتے ہیں صحیح اوہو تو تینکی شیح یائی صاحب آپ سے ایک بار ضرور کونگی کہ آپ نے سب کو لیسن دیکھ اپنے بچوں کو ایک اچھا شو دکھانا ضروری ہے چاہے ہوں دیکھو 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 یہ بڑا امپورٹن ہے یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں سر پھار کر سکتا ہوں دیکھو 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 ہم ایک NLP میں چیز سکھاتے ہیں اور اس اپنا ہم تھرزڈے سکھائے ٹائم لائن ہم پہلے ان کو گول پہ لے جائیں اور گول سے ہم ریورس میں آئیں نوملی لوگ آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں نوملی لوگ present to future what we will do is we'll take them in the future first and bring them in the present it's a different strategy now passion develop ہے اور ضرورت ہے develop کریں نہیں ہے تو develop کریں why should I develop passion why should I study definitely you see there are certain questions کچھ ایسے questions جس کے آپ انسر لکھیں right اگر آپ انسر لکھتے ہیں تو definitely آپ کے اندر passion develop ہوگا چھیک ہے تو passion ضروری ہے اب ان کا سوال distraction کا ہے نا ہوتا یہ تھا کہ زندگی میں جب choices بہت زیادہ ہوتی ہیں تو انسان کا کسی ایک